خوشحامدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کنٹرول نیوز نیو ملک پیٹ آزمپورا میں کچھرے کا امبار لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس امبار کو اس جانب جیہ چمسی کے عملے کے علاوہ مخامی کارپوریٹر بھی کوئی توجہ نہیں دے رہے اس کچھرے کے امبار کی وجہ سے ماحول میں تافل پھیل رہا ہے اور مخامی لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور رہا گروں کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی ہے مخامی لوگ کئی بار جیہ چمسی میں اس کی شک قائد کر چکے ہیں لیکن اس جانب لا پروہی برتی جا رہی ہے ایک طرف کوویڈ وبا سے عوام متاثر ہو رہے ہیں دوسری جانب ایسے کچھرے کے امباروں سے بوڑھے بچوں کے علاوہ دوسرے بھی بیمار ہو رہے ہیں کچھرے کا امبار روڈ تک پہنچ چکا ہے مخامی ایک شخص نے جیہ چمسی اور مخامی کارپوریٹر سے اپیل کی کہ اس جانب توجہ دیتے ہوئے اس مسئلے کو حل کریں تاکہ مخامی لوگ راحت کی سانس لیں آئیے سنتے ہیں مخامی شخ سانس لیں آؤٹ پیش ہے قرآن کنٹرولیوںز ہیدرabad میرا نام حمد سلیم ہے یہ پوری بستی کا کچھرہ لانکے دال رہے ہیں گندی بدبوگ میرا گھر بلکل بازو گئے گھر میں مچھرہ ہیں کیڑے وغیر ہیں یہ کچھرے کو جل سے جل ہاتا جی جئے دوسری جگہ ہے اسلام علیکم میرا نام محمد موبین ہے یہاں پر بہت پریشان ہو رہی ہے تین دن سے ایسید پڑھا ہوا ہے اور بولنے کے بعد میں بھی کوئی آرہا نہیں دیکھ رہا نہیں لوگوں کے طبیعتاں خراب ہو رہے کوئی آرہا بھی نہیں دیکھ رہا بھی نہیں بس یہ چاہتا ہے در آگے دیکھو در اٹھا دو لوگاں پریشان ہے بہت ہے میرا نام خاجم محمد خان ہے آزم پورے کا رہنے والا ہوں میں یہ جو پیچھے کچھا رات رکھ رہی ہیں یہ جو روڈ کے اوپر جو ہے زیادہ تر پولیوشن ہو رہا ہے اس کے آنے جانے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے آڑتاں اگر اسوب جاتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ہم جیچمسی والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ کچھرہ جلد سے جلد ہٹا دیں اور یہاں سے بلکل برخواست ہمارے کو میں جیچمسی میں بار بار کمپلینٹ دیا ہوں میرا بھی آئی ڈی ہے اس کے اندر رکھا اور کال سنٹر کو گیا ہوا ہے شاید میرے طرف سے زیادہ وہ ریسپانس نہیں ہوا میں گزارش کرتا ہوں کارپوریٹر صاحب سے اور جتہ ہو سکے جلدی سے جلدی اس کو ہٹا دیا جا جزا گا ہر خبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کرائیم کنٹرول نیوز ہیدربان موسیقی